بے یار ہے اس کھیل کے ہم زردار ہیں بے یار ہے پر جوش ہے بے دار ہے بے یار ہے ایک بار نہیں سو بار ہے بے یار ہے بے یار ہے تیار ہے تیار ہے Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolan's main sponsors TikTok and brought to you by SoulCity and Zameen.com ہر پتہ ہمیں پتہ ہے Multan Sultan's vs Karachi Kings what a match that was lucky for Karachi Kings انہوں نے آج بڑی زبدیرس پرپورمینس اپنی دکھائی کچھ چینجز کیے ٹیم میں اور کچھ بیسے ہی آپ کے سامنے کی جو ٹیم تھی Multan Sultan وہاں پہ بھی under pressure نظر آ رہے تھے players because of which Karachi Kings were confident throughout the game and they dominated the game pretty much all the way in the second half match summary پہ نظر ڈالتے ہیں but so far this is what we know Multan Sultan's کی جو winning streak تھی اس پہ تھوڑا بریک لگا ہے آج کیونکہ وہ اپنے home ground سے باہر آئے ہیں Karachi Kings میں کھیلے ہیں اور آج اپنی وہ away kit میں بھی نظر آئے بڑی زبردست ان کی kit ہے لیکن کچھ چینجز جو ہوئے conditions میں اس کی وجہ سے جو ہے ملتان سلطان اس طرح سے آج کی خاص طور پہ batting میں جو ہے وہ چیز نہیں کر پائے the target that was set by Karachi Kings 167 was up on the board let's take a look at the match summary دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ جو ہے contributions ہوئیں Karachi Kings کی طرف سے اور 167 on the board طیب تاہر of course performing really well with the bat today 65 runs of 46 balls if we could have the match summary up for all of you to also see Matthew Wade 46 of 47 not a quick fire innings from him لیکن otherwise اگر آپ دیکھیں Karachi کے batting تو اس میں contributions جو ہیں آپ کو نظر آئیں گی لائیب Tahir although was the star of the show اور bowling میں آپ دیکھیں Multan Sultan Sultanski Aisand Ulla the top wicket taker of PSL so far once again proving why he is the breakthrough star pretty much of this season 2 wickets for 22 runs and of course Anwar Ali chipping in with one wicket as well کافی strong جا رہا تھا Multan Sultan Sultanska آج لگتا ہے کہ ان کو شمسی توا نائی جو ہے وہ تھوڑی موسوگل ہوئی ہے Karachi Kings کی طرف سے آس تو پہ Tabrez Shamsi کی طرف سے what a spell that was 3 wickets for 16 runs just shy of 4 overs Tabrez Shamsi is a refreshing addition to that 11 for Karachi Kings and of course Shoeb Malik 18 runs of 4 overs and Shoeb Malik giving away just 16 runs of his 3.3 overs overall ایک اچھی effort from Karachi Kings with the ball to secure the match in their favour اور اسی کیو پر مزید ہم بات کریں گے ایک اچھا match ہمیں دیکھنے کو ملا ابھی کچھ دیر میں دوسرا match شروع ہونے جا رہا ہے PSL کا آج کا بہلے let's talk about ملتان سلطان 's karachi kings میرے ساتھ studio میں موجود ہیں former Pakistan captain the run machine Mohammed Yusuf Assalamualaikum Sir Assalamualaikum اور online ہمیں join رہے ہیں جی the super fast the nigmedic Mohammed Assef Assalamualaikum 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 ابھی یہاں طیب طاہیر کی ہم نے اس شو پہ تین چار در زکر سنا ہے یوسف بھائی سے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے یوسف بھائی آج لگتے ہیں انہوں نے آپ کی بات سن لی موقع دیا لڑکے کو لڑکے نے perform بھی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی اچھی چینج کر لی انہوں نے حالانکہ اس کو چانسز دیئیں حیدر علی کو اور ٹھیک ہے بنتے ہیں اتنے چانسز دینے چاہیے کسی بھی پلیئر کو اور جو نیا لڑکا لائے ہیں اس نے پرفارم کیا ہے اور اس نے بلیٹی شو کیا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور اس نے بہت اچھے سٹرائی گریٹ سے کھیلے اور آزدھے اس نے بانڈری لگائی پہلی بول پہ اور میرا خیال ہے یہ کراچی کنگ کے لیے جس کو کہتے ہیں ایک نئی شوہ ہے کرن ہے ان کے ٹیم میں ایک نئی جان پھونکی ہے ان کو چاہیے تھا ایسا پلیئر جو ٹیم کو لے کے چلے اور اس نے رنز بھی کیے ٹیم کو بھی لے کے چلا ہرنڈرن فورٹی ون کے سٹرائی گریٹ سے کھیلے یہ ایک اچھا سائن ہے ان کی ٹیم کے لیے اور میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بھی کیونکہ ہمیں ایسے لڑکے چاہیے جو آکے اپنے لیے نہیں حالکہ وہ چاہتا تھا وہ بھی آکے ریڈی پہلے سیٹ ہوتا کوئی آٹھ دس بولیں لیتا رن آ بول جاتا نہیں اس نے آکے کوشش کی اس نے بلیٹی تھی اس کے مطابق اس نے کھیلنے کی کوشش کی ہے اور یہ کسی بھی اچھے پلیئر کی نشانی ہوتے جو فیرلیس کرکٹ کھلے جب فیرلیس کھلے اللہ بھی آپ کی مدد کرتا اور یہ اللہ نے دکھایا کہ اتھے پہلے مجھے 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 لگتا کہ شاید مینود بھی مجھے بلکل آسف آپ کیا کہیں گے آپ نے بھی یہ جب ہم نے اپنے شروع کیے تھے تو یہ بات آپ نے کی تھی کہ بولرز تو ہمیں ملتے رہتے ہیں فاس بولرز بیٹنگ میں کوئی ایسا نام ہمارے پاس نہیں ہے جو کے پی ایسل سے آئیو آج اچھی innings دیکھے تاہیر کی جی بالکل جی یوسیب بھائی پیلا بھی کہتے ہیں کہ چینجنگ ہونا چاہیے ان کا بہت سٹرنث جی اسلام آباد نے چیک کی اپنی لازم گیم میں آج کراچی نے ایک دو چینجنگ کی اور آپ کو پتہ جس طرح سے کراچی پچھلے محسز کھیل رہی تی تو یسیم بھائی نے بھی تھوڑا چھوٹی دینی ہے کہ تبریز شمسی کو بنائی انہوں نے پلیئر آب دی مچ اس پر بھی آتے ہیں جی آسف آج دیکھیں آپ ٹوٹلی پچھ نے بہیویر چینج کیا سیکنڈ انگ میں جیسے تارن ہونا تھا جیسے ball گریپ کر کے تارن ہونا تھا لائے لائے جیسے بنگلہ دیش میں ریکٹ ہو جیسے کہ ہم نے دیکھ وہاں پہ زیادہ بریک ہوتا تو آج جو ٹوٹلی پچھ بہیویر چینج ہوئے اور سیکنڈ انگ میں جیسے تارن ہوئے آپ دیکھیں ٹوٹل نمبر سپنر کے زیادہ ہوئے اور جیسے کیا پر سپنر کو آماز اسیب نے خود اپنا آکے ملک شوئے ملک کروئے تو ٹرننگ پچھ تھی تھوڑا مشکل تھا مگر اسلام آباز یونائٹین کی جس طرح ٹیم ہے بیٹنگ لائن اپ ہے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا یہ بریک ٹرن اور جس طرح ان کے پلیئر سے ہیں ان کے سٹرن بھی تھی مگر آج ٹوٹلی آؤٹ نظر آئے ملتان سلطان کی بیٹنگ لائن اپ بلکل یہ تھوڑا چینج ان وینیو بھی ہوا ہے اور ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکاس کیا تھا اور یہ ہمیں نا بائی دو اکتصار پی ای سل میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ایک ٹیم کی گراؤن پر ویننگ سٹریق چل رہی ہوتی ہے یا لوسنگ سٹریق چل رہی ہوتی ہے تھوڑا چینج ان وینیو ایک دو نئے ایڈیشن اور وہ ہی آپ کے پوری ٹیم کا محول چینج ہو جائے گا آج کی win 66 runs کی وین تھی عماد واسیم جو ایک اپنی table جو ٹوپل ٹیم ان کو ہرایا ہے پھر اتنے اپنی گراؤنڈ پہ ہرایا ہے تو از اپنی سکھا 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 ان کا confidence بہت ہی ہی پہلی ہی تین ہی 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 اچھا کھے سکھتے ہیں بہت ہی ملتان سے بہت خلوز اور اس من سے اور فائدہ ہوگا دوسری چیز یہ جو مینوک دیمیاج دیا میں اسے اگری نہیں کرتا کیونکہ ترنی مکر تھی اس پہ ایک ڈیبیٹر نے اتنی اچھی بیٹنگ دکھائی ہے تو میرا خیال ہے اس کو دینا چاہیے تھا حسنا حفظائی کے لئے بھی بہت اگری یہ چیزیں 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 بہت بہت دی دیا لیکن دینا نہیں چاہیے تھا شاید چیزیں نو داوڈ اس نے بڑا چاہیی سپیل کر رہا ہے دوسری چیز یہ کہ یہ آج نائنٹیز آلی وکیٹ تھی آج نائنٹیز آلی وکیٹ آج نائنٹیز آلی وکیٹ آج جیسے تھوڑا اور جیسے تھوڑا ترن ہوئے کتنے پہ ٹیم آؤٹ ہوگئی ہے آخری کی جو پانچ وکیٹ گریے ہیں وہ تو تھوڑا سا تاف ہوا ہے بھی بہت مشکل ہوئی ہے بہت اگر آپ تھیینگ بہت تیاب تاہر کو زیادہ پریشی Eigریونٹیز آلی وکیٹ پہ جونے نے یاری وکیٹ پہ اور یا چھوڑا یا چھوڑا یا چھوڑا یا چھوڑا بہت یا چھوڑا یا چھوڑا لیکن ہے میرے 24 اگر اگر فلڈر بہت جی فلڈر بہت تو لیکنچ ایسی دیکھیں کھوڑا اگر ایسی ٹرنگ پچھ پہ کسی لڑکے نے اچھی اینک کھیلی ہے اس کا بنتا بھی تھا اور ہم گراؤنڈ کراچی کی تھی کراچی کے پلے تھے ہم اٹھے لئی ہے پہلا میچ کھیل رہا تھا ٹرن بھی ہوا ہے تو اویسلی تھوڑی سی چیزیں کراچی کے ہاں پہ بھی جائیں گی تو انہوں نے کراچی کے پلے ہوں اس نے کس جگہ پہ آکے بولنگ کی ہے تھوڑا ڈیپینڈ کرتا ہوں پہ انہوں نے نسید چار آؤٹ کرنا ہے اس لائک ٹی ٹوٹی میں ہنڈرڈ کرنے کے برابر ہوتا ہے تین آؤٹ ہاں تین آؤٹ ہیں تھوڑا سی ہائی لائٹس دیکھی پہلا میچ کھلنا تھا بول اس نے اچھا بریک ہوا گریپ کیا اور یہ ہیٹ آو دی مومنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی بھی رہے گی جیسے کراچی نے آج کمبیک کیا اور اسی مومنٹم سے آگے لے کے چلنا پڑے گا اور تھرڈ ڈمبر پہ بھی آگے دیکھیں آپ پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ کراچی پرفارم اچھا کر رہی تھی دو میچیں بہت کلوز آ رہی تھی مگر ابھی انہوں نے اپنے جیتنے کا مارجن بڑھایا اپنے چینجنگ کیا ہے یہ بہت اچھی بات ہاں بلکل ان کو آج کی جیت سے دو پوائنٹس بھی ملے ہیں رن ریٹ بھی بھی ان کے افیکٹ پہ ہوگا اچھے مارجن سے جیتے ہیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی موسیقی ملتان سلطانس کی باتنگ جو کہ ابھی تک کافی سٹرانگ اور ریلیبل جا رہی تھی خاص طور پہ جو ٹاپ آرڈر ان کا شان مسود رائیلی رسو محمد رزوان خاص طور پہ رزوان اور رائیلی رسو جس طرح کی فارم میں چل رہے ہیں اور جیسا ان کا میڈل آرڈر دیپینڈیبل جا رہا تھا ان کا ان کے فینشلز بھی کافی دیپینڈیبل لگ رہے تھے ہمیں ملتان کی لگ میں آج جو ہے وہ تھوڑا سا ڈگمگا گئے آرڈر ان کی بھی کافی دیگر لگی اچھوڑا سا جو ہے سامنے والی ٹیم کو ڈا دنی ہو گی جہاں جس طرح بولنگ کی تبریس شمسی نے It was a brilliant spell of bowling And Imad Vaseem again آج بھی کافی لکھی رہے Because everything went in his favor Despite losing the toss اب یہاں پہ ملتان سلطانس کی بیٹنگ کو تھوڑا سا اور انیلائز کرتے ہیں میرے ساتھ محمد یوسف موجود ہے یوسف بھائی ملتان سلطانس کی بیٹنگ کی اوپر ہم نے اتنی دسکشن کی ہوئی ہیں آج فائنلی وہ دن آگیا جس پہ تھوڑا جو ہے ان کو ایک جسے کہتے ہیں ویک اپ کال ملی ہے شاید کہ کنڈیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کی فیور میں نہیں ہوں گی بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ کنڈیشنز ان کی فیور کی نہیں تھی ویکر تھوڑا ٹرن تھا اور ٹیسٹنگ سیچویشن تھی ویکر ٹیسٹنگ والی تھی وہاں وہ 90's والی تھی 90's والی کہہ سکتے ہیں نیب جو لاسٹ ایرا گزرا وہ والی تھی وہاں انہوں نے اپنے آپ کو اپلائے کرنا تھا وہ کرنی سے کہ وہ ایسی کھیلے ہیں جیسے دوسری فلیٹ ویکٹوں پر کھیلتے تھے لیکن یہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکے اس طرح لیکن اوپر سے پھر بھی ان کے دونوں اپنرز نے پھر پچیس اور ایک نے 29 رنز بنائے ریزوان ایسیوال سکور کرتا ہے وہ شان مسعود کا 156 کا سٹرائک ریٹ تھا لیکن جو اس نے بولنگ کی ہے اپنا شمسی نہیں نہیں فاسٹ بولر آکر جاوید اب اس نے دو اوپر میں 8 رنز دے کے دو وکٹیں لینے اس کو میں نے دیمائے چاہیے ترننگ اور فلیٹ پر کوئی 8 رنز دے کے دو وکٹیں لینے آپ دیکھیں ایک ٹیم میں ایک ہی ٹیم میں یہ جسٹیفائی کرتی نہیں یہ بات اگر چلیں تین وکٹوں بھی دینا تھا بشوے ملک کی بانتا ہے اس نے ساڑھے تین اور میں سولہ رنز دے کے تین وکٹیں لینے یہ تو جسٹیفائی کرتے ہی نہیں ہے کس نے دیا ہے کیوں دیا ہے کچھ سمجھ سے بائے شمسی بھی بڑا زبردہ سپیل کیا لیکن جس پومنٹ پہ وہ آکے آؤٹ کر رہے تھے تب تک مچ پر ٹیمچ ان کے ہاتھ میں ہی تھا کیونکہ یہ پہلی جو وکٹ تھی جو اس نے لیا پاسٹ بولر نے اس وکٹ پر اور 8 رنز دے کے دو وکٹیں ہیں تو میرے تو خیال ہے یہاں پر اس کو دیں گے بولر کو دینا ہے اپنی طرف سے ایک پلیر آف دیمائج اس شو کی طرف سے شمسی کہیں سے بھی جسٹیفائی نہیں کرتا جس سے بھی دیا ہے اس نے اپنی پسان نا پسان یا شاید اوبرسیز پلیئر ہے اس لیے دے دیا ہے برحال باقی بیٹنگ تو ان کی بالکلی اور میں سمجھتا ہوں خوشدل شاہ کے ساتھ تھوڑا صحیح نہیں ہے اس کا نمبر مسلسل چھٹا نمبر ہے آج شاید اوپر آیا آج پانچ پہ آیا شاید تو آج وہ نہیں کھیلا تھا میرا خواہل ہے اس لیے پانچ پہ آگیا ہے پولارٹ اس لیے پانچ پہ آیا تو یہ مشکل ہوئے تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم جو جتنے بھی پلیئرز ہیں آج کل زیادہ تر وہ ہاتھ کو ریڈ نہیں کرتے اندر آتے ہوئے بول کو کٹ مارنے نہیں جاتے اندر آیا تھا بول خوشدل شاہ کو تو وہ کٹ مار گئے یہ بڑے اچھے ٹپ ایسے اور ایک جو میں شان مسود کا بھی کہوں گا وہ بیٹھ باہر سے باہر ایسے کھیل گیا اندر سے جاتے تو تو شاید ان کو یہ اس طرح نہ ہوتا شاید بڑا ایج لگ جاتا یا صحیح بلے میں آ جاتا اسی طرح وہ ہمارا بیٹھ من جس نے 65 رنز کی ہے اس کا بھی ہر مرتبہ نہیں لیکن بیچ بیچ میں اس کا بیٹھ باہر سے باہر ہی بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں اس کا بیٹھ پورا بند تھا جب LBW ہوا وہ جب بیٹھ بند کر دیں گے پھر آپ کے چانسز زیادہ ہو جاتے آؤٹ کرنے یا فل پیس جاتا تو چانس تھے کوئی ہلکا سیج لگ جاتا یا پورا بیٹھ لگ جاتا تو تھوڑی تھوڑی یہ ٹوننگ آلی چیزیں ہیں یہ ہونی تو نیچے ہی چاہیے تھی اب چونکہ وہ اوپر آگے ہوئے اب جو بھی جس کے اندر وہ آئیں گے ان کو تھوڑی مشکل ہوگی کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہیں یہ سمجھانا بتانا سامنے اللہ بہت زیادہ لرنر ہو تو پھر چانس بنتا ہے ورنہ باز کا وہ پھر ویسے ہی محش کے اندر جا کے پھر ویسے ہی کرتے ہیں تو نیچے سے چیزیں بہت سی ٹھیک ہوگے آنی چاہیے بارال اس نے بہت زبردہ سیننگ کھیلی اس نے بھی شان مصوب تو مارا پرانا پلیئر ہے اچھا پلیئر ہے آسف آپ کیا کہیں گے اور لڑکا بھی اچھا ہے یہی اسی کا ویٹ کر رہی تھی آسف یہ بیٹنگ کارڈ ملتان سلطانس کا دیکھ کے آپ کیا کہیں گے ورڈے ایٹ اینی پوائنٹ ایم ورڈے ایٹ اینی پوائنٹ ایبل چیز دیس کسی بھی پوائنٹ پہ یہ لگ رہا تھا کہ ملتان سلطانس شاید یہ چیز کر لیں دیکھیں اتنا بڑا ٹوٹل بورڈ پہ نہیں لگا ہوا تھا ٹوہنڈر ورڈ نائنٹی دی تھا ٹوہنڈر ورڈ نائنٹی دی تھا ٹوہنڈ سلطانس جیسا کہ آپ دیکھیں گراچی سیکنڈ ویکڈ پہ جو پارڈنشپ لگی ہے تو ہم بہلے بھی اسی بات پہ بولتے کہ چھوٹی چھوٹی پارڈنشپ لگاتے تو یہ کوئی اتنا نیت ہے جس طرح ملتان سلطان کے پاس بیٹنگ ڈیپ ہے ان کے پاس چھتے ساتھویں نمبر تک بیٹنگ لائنپ تھی تو جس طرح سے ایکسپیرینس سائیڈ وہ پہلے ہی ٹاپ پہ چل رہے ہیں ابھی بھی میرے خیال ٹاپ پہ ہی ہیں مگر جس طرح سے ان کے پاس مینجبنٹ ہے کارڈ ہے ان کو یہ چیزیں چیزیں ہینڈل کرنی چاہیے تھی آج ٹوٹلی تھوڑا سا پچھنے بیہیویر چینج کیا جس کی وجہ سے ان کی بیٹنگ لائن فلاپ ہوئی ہے جیسا کہ یوسف بھائی نے بولا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئیک لرنر ہونے چاہیے لڑکے جو بھی آتے ہیں اگر آپ نے وہی چیز ایک سال پہ لرن کر لے نہیں ہے تو آپ بجائے کے تین چار سال پہ جا کے لرن کریں اس طرح سے ٹائم نہیں ملتا اگر آپ کوئیک لرنر نہیں ہے تو آپ اپنی جگہ نہیں بناو گیا ٹیم میں اور وہاں پہ ہرے بندے کے پیچھے ایک بیک اپ بندہ لگا ہوتا ہے تو آپ کوئیک لرنر اور یہ چیزیں سیکھنی چاہیے کہ ٹرننگ ٹریک پہ کیسے کھلنا جو کہ آج جو سلطان کی جانب سے ٹوٹلی فلاپ نظر آیا شو چلیں آج جو تھا وہ کراچی کی لیک کا آخری میچ تھا اس کے بعد اب کل سے سارے میچز آج سے بلکے لہور میں شروع ہوں گے اور لہور اور پندی کی depending on you know the rest of the scenario working out in PCB's favor and we hope that it does ابھی تک تو کوئی اس پہ بھی خبر نہیں آئی ہے we are still waiting for final confirmation but it looks like today's match will go on in lahore shortly but otherwise ابھی بھی یہ یوسف بھائی کچھ کوئی agreement reach نہیں ہو پایا اور سننے میں ہی آ رہا ہے کہ شاید جو ہے یو اے ای میں شفٹ کرا دی جائے کچھ روگ یو ایسے بھی لکھ رہے ہیں I'm not sure how truth those rumors are because as of now کچھ بھی clearly PCB کی طرف سے نہیں آیا but کیا لگتا ہے بھی اگر یہ یو اے ای موپ ہو گئی پھر تو بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا اس پوری جیس آلی بات تو یہ کہ یہ سوشل میڈیا پہ تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے ان کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے کوئی دنیا میں آج تک نہیں آیا کسی بھی انسان کو روک لے تو وہ بات تو ماننے علی ہے ہی نہیں کہ یا دبائی یا وہاں چلی جائے گی ایسے بھی جیسے خرچہ آپ نے بتایا ہے کہ اگر امریکہ چلے گا تو اس سے بھی سارے ہو جائے گا اور اس کے لئے پہلے ویزے بھی لگوانے ہیں تو ویزے میں بھی ٹائم لگ جائے گا آج ساید ہماری ہرپ کر سکے تو میں اس بات میں کوئی ہرپ نہیں ہو سکتی مگر یہ دیسیجن ہے روہ لینا چاہیے تھے یہ سٹیپ آپ پی ایسے لگوانے چاہیے تھے اتنا بڑا ٹورنم میں چل رہا ہے آپ کے ہم گراؤنڈ پہ اتنا بڑا ٹورنرز پلے رہے ہیں تو یہ ہماری کرکٹ کے لئے اچھی بات نہیں ہوگی اگر آپ روزانہ کے اس طرح کے رومرز اور اس طرح کا وینیو چینج کرتے رہے ہیں تو آپ کو پہلے سے یہ دیسیجن لینا چاہیے تھا پی ایسے لیکن برینڈ بن چکا ہے آپ کا اٹھمہ سیزن چل رہا ہے تو یہ میرا نہیں خیال کہ ان کو چینجن کرنے چاہیے ابھی تک تو کوئی فائنل وہ نہیں آیا ابھی تک تو ٹکر ہی نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دے دیں وہ کہہ رہے ہیں ایسے ٹکر ہی دیکھ رہے ہیں اگر آپ موہ سے بات سنیں گے ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا جیسے کچھ فائنل ہمارے پاس نیوز آتی ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہر پتا ہمیں پتا ہے کراچی لگت پیصل کی ختم ہو چکی ہے ایک اگلا مرحلہ ہے لیک کا وہ آج شروع ہونے جا رہا ہے Lahore میں اس وقت Lahore Kalanthers اور پشاور زلمی کا مجھے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے and news from the center is that Lahore Kalanthers have won the toss and they're batting first but first let's wrap up the Multan and Karachi game ابھی ابھی کراچی میں ہم نے دیکھا بڑا اچھا ایک اچھی بولنگ کی وجہ سے جو ہے کراچی kings are back in that points table نظر ڈالتے ہیں جی ابھی table کی table کی اوپر کیا updates ہیں کیا teams کی ابھی فلحہ standings لگ رہی ہیں ملتان سلتانس are still at the top there and they will be for a while it looks like because ان کے جو night run rate ہے وہ بھی کافی solid چل رہا ہے but کراچی kings are at number three now with that win they have four points so they will be pretty comfortable and pretty happy with this performance still a long way to go چھے ویسے صرف دو میر جیتے ہیں تو it's not a great it's not a lot of security for them right now لیکن still they must be pleased with the performance کیونکہ anything is better than being at the bottom اور باکی کی جو standings ہیں وہ یہی ہے کہ پشافر ظلمی آر at number five دیکھتے ہیں کہ آج کے match کے بعد اس میں کیا updates آتی ہیں فلحال number four and number five آم آر playing tonight lahore and Peshawar yes so it's Shaheen versus Bawar we saw the toss just now دونو بہت confident نظر آرہے ہیں اور ایک lahore کی جو جو کذافی stadium ہے وہاں پہ بھی آج رونت لگے گی اور اب سے Rawalpindi اور lahore میں if everything goes smoothly and as planned تو جی lahore میں سجے گا PSL کا میلا یہ ہے جی lahore kalanderز کے playing eleven یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم فلحال ملتان سلتانس کی batting line up جو crumble ہوئی ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں مزید تھوڑی اور یوسف بھائی ملتان سلتانس کی batting اب کیونکہ اگلے matches جو ہیں وہ ان کے lahore اور پنڈی میں ہوں گے کیا ڈیفرنس آپ کو لگتا ہے create ہوگا بات کرنے کے بعد کوئی میجر چینج وہ کریں گے یا وہی چیز اپنی جو آج کے مچ پر لرننگز ہوئی ہے اس سے سیکھ کے جو ہے واپس آنگی اگلی گیم میں دیکھیں ڈیپینڈ 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 لیکن لیکن کہ جب ڈیپینڈ ڈیپین Markt ڈیپینڈ بیٹھ وہی کشیل کی کی موسیقیل لوگ چ سو reunیط ڈیپینڈ habl haven ft ڈیپینڈ fo hi گ manif ڈیپینڈ ڈیپ хотите اگر لاہور اور پنڈی میں بھی کچھ turning نہیں تو سیم ہوا یا swing ہوا تو اسی طرح کھیلے تو مشکل ہوگی ہاں اگر flat wicket ہوئے سیدھا wicket ہوئے کیونکہ ان کی باللنگ بہت اچھی ہے آج بھی دیکھیں احسان اللہ نے 22 runs دے کے دو آؤٹ کی ہیں احسان اللہ is the only player in that team جو کہ ہر match میں کنسسٹنٹ ہی ہے رنس دیتے ہی نہیں رنس دیتے ہی نہیں کوئی بھی کنسٹن ہو کوئی بھی کنسٹن ہو تو مین جو ان کے پاس ہتھیار ہے وہ احسان اللہ ہے آج تھوڑا سا مشکل تھا ٹیسٹنگ سچویشن تھی اس وقت پہ بھی احسان اللہ نے اچھا پروفارم کی ہے باقی مشکل ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ ٹیمیں تو ساری آج کل ایسی ہی چلتا ہے کہ ٹیسٹنگ سچویشن آتی ہے تو مشکل ہوئی تھی ہاں flat چل رہا ہوتا ہے تو بیٹرز کے لیے بہت آسان ہوتا ہے بولرز کو اگر میں میں تو ویسے بھی کہتا ہوں اگر کسی بولوں کو چار اوڑ میں چار اوڑ میں چالیس رنس پڑھتے ہیں تو وہ بہت اچھی بولیں گے سالیں آج آسف آپ کیا کہیں گے احسان اللہ کا سپل بہت ہی ایک نومکل رہا چار اوڑ میں صرف بائیس رنس دیو انہوں نے دو وکٹس پہ لی اور جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ہر میچ میں ملتان سلتانس کے انہوں نے کانٹریبیوشن کی ہے ویڈر ایسی تھوڑ تیکنگ وکٹس اور کنٹرلنگ رنس تو یو نوہی اس جس 20 عام اور بہت امپیکٹفل جاہا ہے ان کا یہ سیزن جی سو فار تو اس کی جو پرفارمنس دیکھیں اور کنسسٹن پرفارمنس ہو رہی ہے جب میں کہ وہ کنسٹن پرفارمنس ہو رہی ہے وہ کنسٹن پرفارمنس ہو رہی ہے اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ باتسمن اس وقت کس موڈ میں آیا یا میں کس موڈ میں ہوں کیونکہ آپ نے کنسٹنگی آپ کھلتے چلے آئے ہیں تو آپ نے اپنا باڈی ورکلوڈ بھی دیکھنا ہوتا ہے جس پہ وہ ینگسٹر ایک نظر آئی ہے پاکستان کے لیے ایک اچھی پروڈیکٹ بن سکتا ہے وہ تو اس نے نو ڈاؤٹ تو آئر تورنامیٹ جسرہ سے اپنی ٹیم کو پرفارمنس دے رہا ہے اور اپنی ٹیم کو اپ ٹو دا مارک رکھ رہا ہے اس میں تھوڑی سی بیٹنگ لائن آپ تھوڑی سی انہوں نے ان کو چینجن کرنی چاہیئے تھی کہ تھوڑا گریپ ہو رہا ہے ٹائم لینا پڑھنا تھا آپ نے پچھ ریڈ نہیں کیا پراپر وہی سبھائی بہت کہ آپ پراپر اپنی وہی شوٹوں پہ چلے گے جسے کہ آپ پچھلی کرکٹ کھیل رہے تھے تو تھوڑا سا اگر کنڈیشن مشکل آتی ہے تو آپ کو پچھ ریڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے تھوڑا کنڈیشن کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے اگر آپ جج نہیں کرتے تو اسی سی سیچویشن میں آگے ایک سو ہندرین ٹونٹی بول تھی ایک سو بیس بولا پہ اگر ایک سو بیس بولا پہ اگر ایک دو اچھے عوض بھی لگتے تو آپ اپ ٹو دا مارک جا سکتے تھے جو کہ بالکل آٹ اپ ٹچ نظر آئی ہے ملتان سلطان کی بیٹنگ لائنپ اور یہاں ایک چیز میں اور کونگا جب ایسی ترنگ وکٹ ہوتی تو سیپ شوٹ بیسٹ اوپشن ہوتی ہے تو میرا نہیں ہال کس نے سویپ شوٹ کھیلنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اگر وہ لگنا شروع ہو جائے تو سپنر کے لیے مشکل ہو جائے لائن بنانا کیونکہ سویپ لگ رہی ہوتی ہے وہ پیچھے کرتا ہے پیچھے کرتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کٹ مار سکتے ہیں یا میڈوکری طرح کھانچ سکتے ہیں شویب ملک یوزیلی سپن کو اچھا کھیلتے ہیں آج وہ بھی تھوڑا سا اس طرح کی امپیکٹ کل کیوں بھی جائے اپنید تو تو آپ کی مرکونا پیچھے مانسان ہے اس کا موما بھی ہوتا ہے اس لئے وہ پس گئے تو کس پی نہ لگا تو فیٹ آپ کو لگا کہ ان کا نمبر آج کے ميج بات ٹھیک تھا میکنہ چاہلی اس کے ٹھیک کہ اماند و اسیم کو اماند و اسیم بات راست کرتا ہے ہم معامل عزیم بہت بیردار حیرت ٹائم کرتا ہے ابھی بھی بھی بہت مناسب خلق havenس کارے ٹھیک ٹھیک اور تو وہ توب دیکھ جائے تو اس نمبر پر اس سے اچھی بیٹنگ ابھی تک کسی نے نہیں کی پی ایسل میں اس نمبر پر اور بڑا امپیکٹ فل پلیئر ہے کراچی کے لیے اور جس طرح وہ چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر 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 لے گیا وہ دو چار وکٹیں تو پلیئر آف در ٹرنمنٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس نمبر پر اس طرح کھیلنا ہے اتنے سٹریک ریٹ سے 2.33 کا سٹریک ریٹ آج بھی تھا بلکل تو تھوڑا سا بات میمتی ہے کہ آپ کو سپنر کے اگنس سیپ شورٹ آنی چاہیے جو کہ ہمارے پلیئرز نہیں مار پا رہے پاکسان بلکل یہ تبریز شمسی کی وکٹ سلیبریشن ہے جوتا اسپلی کرے موبائل گھر بولایا یہ اس کیا سمجھ بھی نہیں آیا مجھے اسیف آپ کو سمجھ آئیے کچھ اسیف آپ کو سمجھ آئیے کچھ مگنگ ہو گئی اسیسی ساوڑکا اس کا موبائل مار رہ گئے اسیف آپ کو سمجھ آئیے کچھ سمجھ آئیے کچھ سامسی کی سبس لائکا جیسے کہ کیلئے کاربین پلیئرز کرتے ہیں تو اینج میں اس کی یقید بھی اس نے چیزی تھوڑا سا ہٹ کے نظر آئی چیزیں جو کہ نہیں ہونا ہی چاہیے تھی اسیف آپ اس پہ بات کریے یہی تو وہ چاہرہ تھا کہ آپ اس پہ بات کریں پیئے سلبے اند замечتے ہیں اس نے سکر پی آئیے کچھ سا کے ساتھ پر کے ساتھ اور ہوتا رہنا چاہیے میں یہ کرکٹ تو ہے ہی ہے یہ انجوائیمنٹ ہے اس میں کرکٹ تو خیر بات کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ والی چیزیں زیادہ ہیں کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس کرکٹ میں انجوائیمنٹ ہے انٹینمنٹ ہے اور تب ریش رام سے ہمیشہ سے جہاں پہ بھی وہ لیگ کھیلے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت فن کرکٹر ہے وہ بہت جس طرح ہسی مزا کرنے والے اور ان لاین جب وہ وہ چیزیں میڈیا پہ بھی جب وہ تیوٹ کرتے ہیں اور جب وہ ان کی کچھ کوئیشن اور آنسر ہوتے ہیں تو وہ کافی فنی جواب ان کے کافی وٹی کرکٹر ہے اور آج جکرہچی کنگز بہت خوش ہوں گے بکرزی رامزی وہ ایک ایسے ویڈیوی کے لیے اور آج وہ اس پر ہم نے کافی گفتگو کیا ہے بکرزی رامزی رامزی تو وہ کافی کی کام کراشی کنگز وہ اس جیت کے بعد سے جو ہے وہ بھیک camp مائنسیٹ سے واپس آئیں گے زہر ہے ان کے بھی اب جو ہوم مائچے لہا سکتے ہیں وہ اب اب ختم ہو رہے ہیں تو اب وہ اور راول پر جو ہے اب اپنے ٹیم کے ساتھ ٹراول کریں گے یہاں پہ ایسے کھیلے کچھ دیر میں ابھی فیلہار اگر ہم ابھی جو match شروع ہونے وارا ہے کچھ دیر میں اس پہ بات کریں پہ بات کریں لاہور کلندرز پیشاوہ ظلمی شاہین و پابر اور لاہور کے لندلز پیٹنگ کر رہے ہیں یہ شاہین کا بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈیسیشن دیا انہوں نے یہاں پہ کیونکہ پچھ رپورٹ سن نہیں سکے کہ پچھ کیسی ہوگی لیکن جو ٹاوس پہ شاہین نے بات کی ہے کہ اس نے کہا ہماری بولنگ سٹرونگ ہے ہم آرڈی بولنگ اچھی کر رہے ہیں اور راشد کے آنے سے اس نے کہا اور ہماری بولنگ اچھی ہوگی تو میرا خیال ان کے ذہن میں یہ ہی ہوگا کہ بورڈ پہ رنز لگا کے ان پہ پریشر ڈالا جائے اور اگر وہ اس میں کامیاب ہوئی آتے ہیں کوئی ایک سو اسی نوے کرنے میں یا وان سیونٹی جو اس نے بولا بھی ہے وان سکسٹی فائی وان سیونٹی تو اوویسلی ان کی جو بولنگ ہے وہ جو ٹاپ کلاس بولنگ ہے وہ نیا لڑکا جو فخر زمان ہے فخر نہیں زمان خان وہ بھی بولنگ بہت اچھی کر رہے ہیں ان کی اچھی سٹرانگ بولنگ ہے اور آج بھی ایک اچھا ان کے لئے ٹیسٹ ہوگا فکر سامنے وہ زلنی کے کافی اچھے بیٹسمن کھیل رہے ہیں یہاں پہ شو کا وقت ختم ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں میچ کی طرف اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی میچ کے بعد گیارہ بجے تب تک کے لئے اللہ حافظ